او آئی سی کے چھے رکنی وفت کا لائن آف کنٹرول کا دورہ وفت کی قیادت سیکٹری جرنل او آئی سی کے نمائندہ خصوصی برائے کشمیر نے کی وفت نے چھکوٹی سیکٹر کا بھی دورہ کیا بھارت جان بوجھ کر شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے وفت کا شہری عبادی پر بھارتی گولہ باری سے اگاہ کیا گیا او آئی سی وفت نے ایل او سی کے دورے پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا موسیقی 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 مکبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا دو سو تیرون روز وادی میں زندگی سسکنے لگی لاکڈاؤن کے باعث لوگ گھروں میں قید کھانے پینے کی اشیا اور عدویات کی شدید کلت کشمیریوں کی زندگی اجیرن بدترین بھارتی مظالم کے باوجود عالمی برادری خاموش موسیقی موسیقی آرمی ٹیف کا خاریاں کے قریب تربیتی علاقے کا دورہ جنرل کمر زاوید باجوا کے انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپیٹ کے مقابلے دیکھے کراچی کور کی ٹیم بہترین قرار پائی ملتان کور دوسری راولپنڈی کور نے تیسری پوزیشن حاصل کی پاک فضائیہ کی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا تربیت اور ٹیم ورک نوزوان کا انتیاز ہے ایسے مقابلوں سے بہترین تجربوں کے تبادلے سے لڑنے کی مہارت بہتر ہو گئی سپس سالار کی مقابلے کی کامیاب تکمیل پر شرکہ کو مبارک بات دی گئی نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومتی خط برطانوی حکام کے حوالے پاکستانی سفارت خانے کو فورن اینڈ کامن ویلت آفیس کے جواب کا انتظار سنگین ان کو دل کی تکلیف ہے دل کا عارضہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو دو مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اور سات سٹنٹ ان کو ڈل چکے ہیں ان میں سے ایک سٹنٹ کلاپس ہو چکا ہے یہ والی شریانیں جو گردن کے اندر ہوتی ہیں جو دماغ کو سپلائے کرتی ہیں خون اور آکسجن ان میں سے ایک شریان تقریباً بند ہے اور دماغ کو جو خون کی سپلائے ہے وہ بہت کم ہو گئی یہ فیصلہ کہ انہیں باہر جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ کس نے کیا؟ کابینہ نے کیا اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سب غلط تھا تو یہ غلط بیانی کس نے کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف کے معاملے پر مسلسل غلط بیانی کی گئی میڈیکل بورڈ حکومت نے بنایا کابینہ نے باہر بیجنے کا فیصلہ کیا لیگی قائد کا لندن کے کئی حسابتالوں میں علاج ہوا سویزی لینڈ اور امریکہ کے ڈاکٹرز نے بھی معاینہ کیا لیگی رہنما مصدق ملک نے بھی تفصیلات بتا دی ملک کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونے جا رہا اور اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے متعلق جو بھی عدالتی قانونی سیاسی جدوجہد ہوگی وہ کی جائے گی اور میان نواز شریف کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا میان شہباز شریف صاحب مارچ میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ مارچ میں واپس آ جائے نواز شریف کی واپسی کے لیے لکھے گئے حکومتی خط کی اہمیت ردی کے ٹکرے سے زیادہ نہیں حکومتی خط پر کوئی ایکشن نہیں ہونے جا رہا اگر کوئی ایکشن ہوا تو عدالت میں جائیں گے راناستانہ اللہ نے واضح کر دیا کہا نواز شریف کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا شہباز شریف اسی مہینے واپس آ رہے ہیں ایک چھٹی لکھنے کی دیر تھی پریس کونفرنس کی بھرمار ہو گئی چھٹی ہم نے لندن لکھی لیکن آسٹریلیا والے واپس آ گئے پھر دوست آشک ایوان کا تنف کہا نواز شریف کی صحت پر سیاست حکومت نہیں نون لیک کر رہی ہے ریپورٹس مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہم نے جمع کر آ دی ہے نواز شریف کو کون سی بیماری ہے یہ اب تک نہیں بتا سکے میاں صاحب گھر بیٹھے کون سا علاج کروا رہے ہیں دل کا علاج تو حسب تال میں ہوتا ہے یہ مشکل ٹائم کیوں آیا یہ نواز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے یہ مشکل ٹائم آیا جو آنا تھا ان کے اپنے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بعد کس کی حکومت آئے گی لیکن جس کی بھی آئے گی وہ اس طبعہ حال ایکانومی کو بچا نہیں سکے گی اور ملک جیے بینکرپٹ ہو جائے گا لیکن یہ امران خان تھے جنہوں نے پہلے فیز میں پاکستان کی ایکانومی کو بچا کے دکھایا ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچا کے دکھایا اور دوسرے فیز میں آج پاکستان کی ایکانومی سٹیبل ہوگی ہے معاشی بھران کی اصل وجہ نواز شریف اور زرداری امران خان نے معاشیت کو بچا کر دکھایا اب پاکستان معاشی استحقام کی جانب گامزن سینٹر فیصل زوید کا دعویٰ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مقدمات پی ٹی آئی نے نہیں پامانا کیس میں صفائی دینے کا کئی بار موقع ملا شریف خاندان عدالتوں میں اساسوں کا ثبوت نہیں دے سکے سیاسی انتقام وہ ہے جو وزیراعظم کے ساتھ کیا گیا امران خان سے بچپن میں ایڈی کی تفصیلات بھی مانگی گئیں کبینہ نے نواز شریف کی روانگی رقم سے مشروط کی عدالتوں نے شہباز شریف کی گارنٹی پر باہر جانے دیا سابق وزیراعظم کے واپس نہ آنے پر شہباز شریف کی ناہلی کے لیے درخواست دائر کرنی چاہیے وفاقی وزیر فواد صحدری کا ٹویٹ موسیقی